اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے محبود اے عرشی آدم کے مالک اے فرشتوں کے محبود اے عزت اور زلط کے مالک اے بیماروں کو شفاہ دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہکار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکرے ہیں لیکن میرے مبود تیرے نام لیوہ بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہمارے مبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ماف کر دے ماف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے زندگی میں ایسی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کر جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اور پقیضہ عداب کو اپنانے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ آچیلہ نافی عطا فرما اے اللہ جو قرض کے بوجھ دلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جل سے جلد ادا کروا دے اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت اتا فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق اتا فرما اے پروردگارِ عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تو ہر چیز بھی قادر ہے اے اللہ جو مانگا وہ بھی اتا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اتا فرما ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما اور جس نے یہ دعا پیچی اور جس نے یہ دعا پیچی اور اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی اتا فرما یہ دعا پوری ضرور سنیں اے میرے پروردگار اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفت فرما انہیں قبر کی عذاب سے بجا جو بیمار ہیں یہ پریشان ہے تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما اے میرے اللہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی جس نے مجھے یہ دعا بھیجی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی اتا فرما اور اس کا نصیب کھول دے میرے اللہ یا رب العالمین پوری دنیا میں کرونا وائرس سے دنیا پریشان ہے مولا تیرے گناہکار سیاہکار خطاکار بندے مولا تجھے پکار رہے ہیں مولا تو ہی ہے وہ تو ہی ہے مولا تو ہی ہے تو بڑا کارساز ہے مولا تجھے تری حبیب کا واسطہ مولا تمام امت مسلمہ کو مولا اس موزی بیماری سے محفوظ فرما مولا جو اس بیماری میں مبتلاہ ہیں مولا ان کو شفائی کاملہ اچھلہ نافی اتا فرما یا رب العالمین جس بیماری کی وجہ سے دنیا فانی سے رقصت ہو چکے ہیں مولا ان مسلمانوں کی مقفل فرما مولا ان کے درچار بلند فرما مولا ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ باپ فرما کے مولا ان کو بخش دے مولا ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا آمین یا رب العالمین پیارے دوستو اپنے لئے ضرور دعا کروائیں نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے آج کے دن اگر یہ دعا آگے شیئر نہ کر سکے تو پلیس واپس مجھے ہی بیچ دیجئے جزاک اللہ ہو خیرہ